موسیقی السلام علیکم محترم ناظرین پروگرام عدب عدیب کے ساتھ آپ کا مذبان عبد الرحمان مومن حاضر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں عدب کے شعبے سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات سے عدیبوں سے شعرہ سے ان سے آپ ان کا کلام سنتے ہیں ان کی شائری سنتے ہیں ان کا عدب سنتے ہیں ہم ان سے سوالات کرتے ہیں ایسے سوالات جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں ناظرین اردو زبان نے ہندوستان میں آگ کھولی اور یہیں پر یہ پلی بڑھی اس کے بعد اس نے دنیا بھر میں نشونمہ پایا اور یہ پھیلتی چلی گئی آج یہ زبان پاکستان ہندوستان سے نکل کر مشرقی حصوں میں بھی دنیا کے بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مغرب میں بھی یہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ہمارے ساتھ آج ایک ایسے مہمان تشریف فرما ہے جن کا تعلق امریکہ سے ہے امریکہ سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اردو کے شاعر ہیں بہت اچھے شیر کہتے ہیں اور انہوں نے شاعری کا آغاز اپنی ابتدائی عمر میں کیا لیکن یہ منظر پر نوے کی دہائی میں آئے میری مراد محترم مجید اختر صاحب سے ہے ہم انہیں اپنے پرگرام میں خشامدید کہتے ہیں مجید اختر صاحب ہم اپنے پرگرام میں جو مہمان آتے ہیں ان سے روایتی سوالات بھی کرتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے شاعری کا آغاز کیسے کیا اور آپ عدب کی طرف کس طرح آئے یہ دو مختلف سوال ہیں عدب کی طرف تو بچپن سے آئی یعنی بچپن میں ہمارے ہاں رسالے ظاہر کے آیا کرتے تھے تعلیم و تربیت و بچوں کی دنیا اور پھر ہمیں آساتے سے بہت اچھے محسر آئے تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے سکول میں جو پرنسپل ہوتے تھے انہوں نے ہمیں اردو بھی پڑھائی انگریزی بھی پڑھائی اور دونوں زبانیں کچھ اس خوبصورتی سے ہمیں پڑھائیں کہ ہمیں اس کا ایک اشتیاق اور ایک شوق پیدا ہو گیا وہ اپنے ذاتی لائبری سے ہمیں کتابیں دیا کرتے تھے کہ تین کتابیں پڑھ کر ہم لوٹ آتے اور پھر ہمیں اور تین کتابیں تو ہم نے اس میں چوکتائی اور فرات اللہ بیگ اور جناب شاکت تھانوی یعنی کلاسکس میں جو لائٹ کلاسکس آپ کہہ لیں کہ انہیں ہم نے پڑھ چکے تھے اسکول ہی کے زمانے میں اور پھر یہ رغبت رہی پھر کراچی انیورسٹی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ جب انسان پہ دل کو کوئی چوٹ لگتی تو شیئر کراتا ہے تو ہم نے اپنے کچھے پکے شیئر کریا یعنی چہتر پہ چہتر کا زمانہ ہے لیکن مجھے ایک بہت اچھے بزرگ دوست ہم یونیٹ بینک میں ہوا کرتے دوبائی میں تو عباس صادق محروم ابھی ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے دیکھا کرنا کہ نہیں بھائی یہ سب کیا ہے آپ یہ سب چھوڑی آپ پڑھی ہے اور آپ جب خوب پڑھ چکے تب دیکھیں گے کہ شیئر کرنا ہے کہ نہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے اور مزید پڑھائی شروع کر دی پھر وہاں ہمیں ایسے دوست محصر ہوئے کہ ہم نے مل کر میرا خواہ دوبائی میں ہم دس بارہ بھرس آت رہے اور ہم نے مل کر اور جناب تمام شاعری تمام جو کلاسکس کے لے لے کر کنٹمپریری تک اور عدب جو ہم نے بھرپور طریقے سے وہاں پڑھا تو آپ کا شاعری کا آغاز کیسے اور کم ہوا شاعری کا آغاز ہی ہوا کہ جب ہم دوبائی سے تھائیلینڈ تھائیلینڈ سے تائیوان اور تائیوان سے امریکہ ہم یوں مو ہوتے رہے اور جب ہم امریکہ میں تھے تو وہاں ایک عدبی دارہ کا اردو مرکز اس سے منسلک ہو گیا وہاں نیئے راپا جو ہیں ان کا بڑا اصراف ہوتا تھا کہ بھئی سب لوگ شیر کہیں تو پہلی بار ہم نے وہاں شیر کھانا شروع کیا تو آپ نے ابھی بتائے کہ آپ تھائیلینڈ دوبائی اور مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے امریکہ تک پہنچے تو اس کی کیا وجہ بنی معاش کا معاملہ تھا یا دیگر کچھ معاشی سلسلہ ہی تھا کیونکہ پہلے تو ہم یرایٹ بینک سے وابستا تھے پھر دوبائی میں بہت زیادہ ترقی وہ زمان میں ہو رہی تھی جب ہم گئے ہیں دوبائی تو چھوٹا سا گاؤں تھا شاہر جا دوبائی چھوٹے چھوٹے سے تھے اور اس کے بعد اقدم سے جب ترقی ہونے لگی تو ہم نے جو ہے کاروبار اختیار کر لیا اور ہم کاروبار میں چلے گئے اس کے بعد پھر ہم نے تھائیلینڈ میں دفتر کھلا تو میں تھائیلینڈ چلا گیا تین چار برس ہم رہے بہت خوبصورت یاد ہیں وہاں کی بھی اور اس کے بعد جب وہاں کرنسی ریوائی ہوئی تو ہم نے پہلے ہم تائیپے گئے تائیوان اور تائیوان میں دو تین برس آنے کے بعد پھر ہم تھائیلینڈ آ گئے اور تھائیلینڈ سے پھر ہم امریکائے ہیں اچھا آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کی شائری کا آغاز ابتدائی دور میں جب آپ یونیورسٹی سے نکلے تو ہو چکا تھا ایک لحاظ سے ہاں بھی اور نہیں بھی لیکن جب آپ پر منکشف ہو چکا تھا کہ آپ شائر ہیں پڑھا ایتنا تھا اور شاؤخ بھی تھا لیکن یہ معاشرے پر کب منکشف ہو کہ آپ شائر ہیں نہیں ہم نے شائر کہا ہی نہیں پھر ہم نے بالکل شائر نہیں کہا انیسو بانوے تک اور بانوے پہلا مشاہرہ ہم نے پڑھا جب ملک زیادہ منظور بھی تھے اور حمید علی شائر ان لوگوں کے ساتھ اور یہ اللہ کا فضل ہوا کہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ گیپ آیا اور ہم نے پڑھا بات تو اچھی پذیرائی ہوئی شروعی سے یہ ہمیں ایک اس میں بنیادی طور پر فائدہ ہوا پھر ہم افثانے بھی لکھے کہ مہاشر ابھی افثانہ ہم کیا کرتے تھے کوئی پڑھنے والے نہیں ہوتا تھا ہمارے جانے سے پہلے تک ہی ہوتا تھا کہ کسی نے جوش کی ربائی پڑھ دی کسی نے ابن عیشاء کے غزل پڑھ دی اور پھر ہم نے یہ طریق چلائے کہ نہیں بھی ہم لوگ خود کچھ لکھیں اور پھر یہ طریقہ شروع ہوا کہ ہم خود لکھتے تھے اور مشاعروں میں شریف ہوتے تھے کیا کہنے ہم اپنے پروگرام میں جو مہمان آتے ہیں خاص طور پر شورہ سے ان کا کلام بھی سنتے ہیں ان سے فرمائش کرتے ہیں کہ وہ اپنا کلام سنائیں آپ سے بھی ہم گلارش کرتے ہیں ہاں تو وہ ایک غزل کچھ شیئر میں پیش کر دیتا ہوں ہمارے دوست اور احباب سارے ہمارے دوست اور احباب سارے ہن گویا انجموں مہتاب سارے ہن گویا انجموں مہتاب سارے بہت مضبوط تھے پہلے مگر اب بہت مضبوط تھے پہلے مگر اب شکستہ ہو گئے آساب سارے شکستہ ہو گئے آساب سارے وہ دیارے غیر میں بکھرے ہوئے ہیں دیارے غیر میں بکھرے ہوئے ہیں ہماری زندگی کے باپ سارے اور یہ شیئر بطور خاص کہ بہت چھوٹا سا قطبہ قبر پر ہے بہت چھوٹا سا قطبہ قبر پر ہے کہاں لیکیے گئے ہیں الخواب سارے اور تیری آنکھوں کی حیرت پر نچھاور تیری آنکھوں کی حیرت پر نچھاور زمانیں بھر کے استعجاب سارے زمانیں بھر کے استعجاب سارے اور اندھیری رات میں دیکھے گئے ہیں اور یہ آج کل جو ہو رہا ہے کہ یہاں عزاز ہیں ہاتھوں میں سب کے یہاں ٹھہرے ہیں فتح یاب سارے اور بہت چھوٹا سا قطبہ قبر پر ہے کہاں لیکیے گا یہ الخواب سارے بہت چھوٹا سا قطبہ قبر پر ہے کہاں لیکیے گا یہ الخواب سارے محترم مجید اختر صاحب کی آپ قزل سماعت فرما رہے تھے باتیں مجید اختر صاحب سے جاری ہیں اور ہم نے ان کے ابتدائی ایام کے بارے میں جانا ہم اب جاننا چاہیں گے کہ آپ جب امریکہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کو کیسا عدبی ماہول ملا اور وہاں پہ کون سے آپ کے احباب تھے جنہوں نے عدب کے معاملے میں آپ کی اینمائی کیا آپ سے دوستی ان کی رہی وہاں ایسا ہوا کہ جو ہم نائنٹی ون نائنٹی ٹو میں گئے تو ظاہر ایک انسان تلاش کرتا ہے کہ کیا صورتحاد ہے ہم اطلاع ملی کہ کہیں مشاعرہ ہو رہا ہے تو ہم گئے اس میں تو وہ ایکچلی مشاعرہ ہو چکا تھا مشاعرہ سے دوسرے دن جو نشست ہوتی کسی رسٹورنٹ وہ نشست ہو رہی تھی تو وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک صاحب نے جوش کی ربائی پڑھ دی اور ایک صاحب آئے انہوں نے ابن این شاہر رذر پڑھ دی تو مجھے بہت عجیب سا لگا کہ یہ لوگ تو بہت پیچھے ہیں یہاں کیسے گزارہ ہوگا پھر جو منتظم تھی محترمہ نہیں ہے جہاں صاحبہ جنہیں ہم سب نے یراپا کے نام سے جانتے ہیں ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے گھر بلایا اور بہت اچھی میزبان ہیں بہت اچھے کھانے پر رہتی ہیں بہت محبت سے پیش آتی ہیں بس وہ دن اور راج کا دن ہم ان کے ساتھ ہو گئے اور اس کے بعد پھر ہم نئے تحریک دلائی کہ بھئی ہم بھی کچھ لکھتے ہیں اور بھی دوستوں سے کہا خلط خواجہ صاحب ہوتے تھے فضل الزیاد سہر ہوتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگوں نے پھر تبعزاد اپنی تخلیقات پیش کرنے شروع کی اور آپ ہم مشاعریں ارینج کیا کرتے ہیں جس میں دنیا بر سے شعور آتے تھے خاص طور پر انڈیا اور پاکستان کے شعور آتے تھے ان لوگوں سے ہماری ملاقاتیں رہتی تھیں ان کی امیزبانی کرتے تھے اور ان سے سیکھتے تھے ان میں بڑے بڑے نام سرالی صدار جعفری صاحب اور وسیمبر علوی اور بشیر بادر اور اس طرف سے جناب عرفان صدیقی اور بڑے بڑے شعورہ یہاں سے جناب محسین احسان اور احمد فراز اور انور شعور اور پیرزادہ صاحب اور بہت سے شعورہ وہاں وقتاں فوقتاں آتے رہے جن سے ہم قصب فیض کرتے تھے کہ وہاں یہی موقع ہوتا تھا مشکر حسین یاد آگئے سہرانساری آگئے پیرزادہ صاحب آگئے تو جتنے دن ہم ساتھ رہتے تھے پھر کبھی اگر توفق ہو جائے تو دوسرے شہروں میں ان کے ساتھ سفر کر لیا کہ سیئٹل بھی چلے گئے یا لاس ویگس میں ایک مشاعرہ ہوتا تھا جہاں شعورہ بھی نہیں تھے سامین بھی نہیں تھے تو وہاں خالق خان نیر صاحب مشاعرہ ایرنج کرتے تھے تو مہمان شعورہ اور دو چار شاعر لاس انجلس کے تو ہم ایک اپنا بین کر آکے چلے آتے تھے تین چار گھنٹے کا سفر سفر بھی اچھا گزرتا تھا وہاں جا کے ٹھائر گئے ایک رات مشاعرہ اور دوسرے روز واپس آگئے تو شروع شروع میں یہ صورتحال تھی اس کے بعد بہت سے لوگ آتے گئے لوگ ساتھ آتے گئے کاروہ بنتا گئے خواتین و حضرات مجید اختر صاحب سے ان کی زندگی کا عوال ہم جان رہے ہیں اور ان سے بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی ہونی ہیں لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے